موسیقی 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 دوسری طرف امریکیوں نے اس معاہدے میں افغان حکومت یا افغانوں کے لیے تو کوئی رعایت طالبان سے نہیں لی مثلا ان کو جنگ بندی تک پر آمادہ نہیں کیا لیکن اس کے جواب میں افغان حکومت کو مجبور کیا کہ ان کی قید میں جو ان کے پانچ چاڑھے پانچ ہزار قیدی تھے جس میں فیدائین بھی تھے اور جس میں فیدائین کے ماسٹر مائنڈ بھی تھے ان کو بھی ریلیز کروا دیا اور پھر یہ اگر آپ دیکھیں تو امریکیوں نے اچانک جب ڈونالڈ ٹرم نے پہلی افغان پالیس ہی دی تو اس نے دوسری ایکسٹریم تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے پاکستان کو بھی دھمکیاں تھی اور پھر امریکیوں نے اچانک یو ٹرن لے کے پاکستان کو بھی ڈرائونگ سیٹ پہ بٹھا لیا پاکستان سے بھی پوری پیس ایڈیٹیشن انہوں نے لے لی اور جب پھر اپنی ڈیل میں جتنا وہ سنجیدہ تھے اور جتنا پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے تھے تو یہ ایک سال گزر گیا قطر میں دونوں فریق بالکل وقت ضائع کر رہے ہیں اور وہاں کے لیے امریکی مختلف فریقوں پہ اسی طرح سیریس کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں کہ وہ مفاہمت کر لے یا ڈیل کر لے جس طرح ان کے ساتھ ہو گئی تھی پھر ایک تیسرا پیکٹر جو ہے کہ مثلا ابھی جس طریقے سے افغان حکومت کو بے دستفاہ چوڑ دیا گیا یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا اب مثلا جب بگرام کو وہ خالی کر رہے تھے تو افغان حکومت کو پتا نہیں تھا لیکن طالبان کو پتا تھا پھر یہ بھی ایک مسٹیریس چیز ہے کہ طالبان کے سامنے شمال میں امور تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی اینکر سلیم صاحبی جو کی کافی مچیور اینکر مانے جاتے ہیں پاکستان میں مچیور پترکار مانے جاتے ہیں انہوں نے طالبان کو لے کر جو باتیں کہیں ہیں اور پاکستان میڈیا کو لے کر جو باتیں کہیں ہیں آپ کو سننی چاہیے انہوں نے بلا کہ پاکستانی میڈیا اس طریقے کی چیزیں ریپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے پاکستانی میڈیا تالیبان کی جو لاشیں گر رہی ہیں یہ ان کے بارے میں کچھ اچھے سے بتا ہی نہیں رہا ہے یہ کیول ون سائیڈیڈ ویو بتا رہا ہے یہ کیول تالیبان نے یہاں پہ کبžک کیا تالیبان نے یہ کیا تالیبان نے وہ کیا آپ کو بتا دیں کہ اس وجہ سے پاکستان میں پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں جہاں پر تالیبان کی وجہ سے گرہی ید جیسے ماحول ہو چکے ہیں اور طالبان کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے لاسیں گر رہی ہیں اور لوگ افرات افری میں یہاں سے وہاں موو کر رہے ہیں افغانستان سے بہت سارے لوگ پاکستان موو کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ طالبان کی وجہ سے افغانستان میں گرہی ید جیسے حالات ہو جائیں گے اس کا بوچ پاکستان پر پڑے گا لیکن پاکستان میڈیا اندھا دھند کے والے ایک ہی چیز سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ تالیبان افغانستان میں بہت جلد آنے والا ہے دوستو یہ تو بے وکوفی پاکستان کرتا ہے اچھی بات ہے کیونکہ پہلے آگ لگنے دے رہا ہے پاکستان پاکستان آگ لگنے کے پہلے بجھا نہیں رہا ہے وہ لگنے دے رہا ہے آگ اور وہ چاہ رہا ہے کہ تالیبان کسی طرح سے ایکٹیب ہو جائیں تو یہ چیز پاکستان کو ہی نقصان کرے گی سلیم صاحبی نے بولا کی اگر افغانستان میں اصرف گنی اور تالیبان کے بیچ کوئی مزاکرات ہوتے نہیں ہیں تو اس نے بڑی دکت ہو سکتی ہے اور یہ بہت پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اور اس کے مطلب پرانام پاکستان کو بھی بھگتنے پڑھیں گے پاکستان اور پریسان ہوگا یہ چیزیں مطلب اتنے ہلکے ملے رہا ہے پاکستان یہ بہت کلت ہو رہا ہے دوستو اب دیکھتے آنے والے سمیں میں سیچویشن بندی کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو جو ابھی مجا آ رہا ہے تالیبان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے وہ آنے والے سمیں میں بہت کلیر ہو جائے گی تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنیوات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جہن